آج پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ایک ٹویٹ کیا اور کل جو ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان اور چیف منسٹر کے پی کے اس سے مطلق انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ٹویٹ کی اہمیت ویسے نہ ہوتی اور صدر کی طرف سے ایک عمومی قسم کا جذبہ خیر سگالی کا اظہار ہی سمجھا جاتا اگر پاکستان میں واقعتاً توڑ پھور اور ڈیویزنز کا وہ حال نہ ہوتا کہ جو اس وقت موجود ہیں دنیا بھر کے جو ادارے ہیں آج آئی میں آپ کے ساتھ ہماری بات چیف کا باقیدہ آغاز ہوا وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر سے ان کو سٹیبلیٹی کی اور تسلسل کی خبر آئے لیکن جب ہنگامیں پھیلتے ہیں اور ایک دھمکیوں کی آواز آتی ہے اور لڑائی جھگڑا بڑھتا ہے تو پھر اپنا انویسٹر بھی بھاگ جاتا ہے باہر کے انویسٹرز کی تو ہم کیا بات کریں گے تو کیا واقعتاً اس ماحول میں پاکستان تحریک انصاف جو سنی اتحاد کاؤنسل میں کنورٹ ہو چکی ہے فی الحال اس میں اور حکومت وقت میں گنجائش موجود ہے بات چیت کی یا صدر زرداری صاحب نے ایک اچھی نیت کا اظہار کیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر مسدق ملک ہمارے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر ہیں براہ پیٹرولی امتبانائی آپ کو بہت شکریہ آپ میں میں جوائن کیا ہمارے پاس شہباز رانہ صاحب بھی موجود ہیں مہارے معاشی امور ہے انکر پرسن ہے ایکسپرس نیوز پر ان کا بھی شکریہ اور ہمیں ملک آمی ڈوگر صاحب جوائن کریں گے ہوففلی جو رکن قومی اسمبلی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل ان کا سٹیشن ہے اسمبلی کے اندر لیکن اصل میں وہ پی ٹی آئی کو رپیزنٹ کرتے ہیں تو مسدق صاحب ذرا اس کیو پر آئیے گا آج آپ بات چیت میں بھی موجود ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی واقعتاً توقع کیا کرتے ہیں بیل اقوامی ادارے کے پاکستان میں سے ان کو کس قسم کی سیاسی تصویر بنتی ہوئی نظر آئے توقع کیا ہے سیاسی تصویر پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں سٹیبلیٹی جی یعنی جس طرح باقی ممالک میں حکومتیں ہوتی ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہمارے انویسٹرز کی ایکسپیکٹیشن ہمارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جیسے عام ایک حکومت ہوتی ویسی حکومت ہمارے ہاں بھی ہو یعنی اس میں اعتجاج نہ ہو اس میں اعتراض نہ ہو اس کے اندر غصہ نہ ہو کیونکہ یہ تمام انویسٹرز جو ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں سے بھی آواز جاتی ہے کہ ہمارے پر زیادہ ہی سخت ہاتھ رکھا ہوئے تمام بنگلہ دیش میں بھی ہنگاہ میں چلتے رہتے ہیں انویسٹمنٹ وہاں سے بھاگتی نہیں ہے اس قسم کی آرگومنٹ جیتا نہ ہو نہ ہو میرے خیال میں جو شدت آگئی ہے ہماری سیاست کے اندر جو شدت آگئی ہے اور وہ میں آپ کو کیونکہ کرکٹ سے لگا ہوئے تو میں کرکٹ کی ہمیشہ ایکزامپلز دیتا ہوں کہ بچپن میں اگر کرکٹ آپ کھیلتے ہوں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ بچے یا ایک ٹیم آتی تھی اور وہ اپنی باری لینے کے بعد جب باری ختم ہوتی تھی تو وہ وکٹے اٹھا کے بھاگ جاتے تھے اور بلکہ اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہو تو وکٹے ماروار کے کھوٹ کے بھی چلے جاتے تھے کہ اب کوئی کھیل نہ سکے تو یہ تو نہیں ہوتا نا سیاست میں سیاست میں آپ ہار بھی جاتے ہیں آپ جیت بھی جاتے ہیں مگر ایسا تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ اپنی باری لے کے وکٹے اٹھا کے بھاگ جائیں امکان کیا ہے کہ یہ کھیل چلتا رہے اور سب اپنی باری لیں کیونکہ آج کل تو محول بہت گرم ہے ایک ملوقات ہوئی سی ایم کی پی ایم کے ساتھ اس کے بعد یہ ٹویٹ آیا لیکن آج جو ان کی طرف سے آیا عصد قیسر صاحب کو میں بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جی ہم نے مضاہمت کرنی ہے ہم تو اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہیں پھر ہم نے مروت صاحب کا بھی بیان سن رہا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر ہم نے ان بیوروکرینٹس کو ان کے گردن ناپنی ہے جنہوں نے ہمارے بیوروکرینٹس کے خلاف کام کیا تو تمام نظام کو ہلانے والے لوگ تو موجود ہیں دیکھئے پرسو تک تو آپ کے گمان میں نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ آ جائیں گے تو پھر آگئے تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات تھی ہم نے تو اس کو بڑا اچھا جانا اپنے لئے تو آپ کو بھی حیرانی ہوئی کہ وہ آگئے دیکھئے جس طرح کی تناؤ چل رہا تھا اس میں ایک حیران کن بات تو تھی کہ کوئی تجزیہ کار ایک ہفتہ پہلے تک یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اچھا وہ سخت گفتگو کرتے ہیں بڑے دبنگ آدمی ہیں کہ وہ آ جائیں گے اور اس کے بعد نہ صرف آ جائیں گے اور اچھے محول میں گفتگو ہوگی جو لوگ گفتگو میں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ وہ بڑی حیران کن حد تک خواجہ آسف نے ذکر کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے پریس ٹاک کی وہ بھی مصبت تھی تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور پھر رات کو پارٹی کے ان کے جو چیئر پرسن ہے بیریسٹر صاحب ان کا بیان آیا کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں ورنہ اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے کونسی گفتگو سڑک پہ آ جا وہ بچے نہیں کہتے کہ کالیج کے لڑکے کہتے ہیں وہ گفتگو پر تیار ہیں ان کے کنڈیشن بڑی سخت ہیں دیکھئے بات یہ ہے اب سے پہلے تو وہ گفتگو کے لیے ہی تیار نہیں تھے تو ایک مصبت بات ہوئی اب سے پہلے تو آپ کے بھی گمان میں نہیں تھا اور امانداری کی بات ہے ہمارے گمان میں نہیں تھا کہ وزیرِعالی صاحب تشریف لے آئیں گے تو وہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک سٹیپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر ہم تھوڑا سا رویہ بھی تبدیل کر رہے ہیں اور ہوپفلی ایک اچھی ڈیریکشن میں بھی جا رہے ہیں ہوپفلی لیکن جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں جس کو میں ڈنائی کر سکتا ہے شباز ذرا آپ تو ہمیں پرسپیکٹیف آفر کیجئے گا کہ پاکستان دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار چوبیس تک مسلسل بہران کی کیفیت میں ہیں جب حکومت سٹیبل تھی ایک پیج والی تب بھی بہرانی کیفیت تھی جب ایک پیج والی حکومت گئی تب بھی بہرانی کیفیت تھی جب پی ڈی ایم ون آیا بہرانی کیفیت تھی جب کیٹیکرز آئے بہرانی کیفیت ہے پھر یہ ہم نے سوچا کہ انتخابات ہو جائیں گے تو یہ بہران کا طوفان جو ہے یہ جو شدت ہے اور یہ حدت ہے یہ نکل جائے گی لیکن ہم پھر اسی نکتے پر کھڑے ہیں تو کیا یہ خیر سگالی کا جو جذبہ ہے جس کا اظہار کیا پریزیڈنٹ صاحب نے یہ صرف یہ جذبہ ہی ہے یہ آپ کو عملی صورت بنتی ہوئی نظر آ رہی جی طلبت حسین صاحب دو کل خبریں آئیں ایک خبر تو یہ آئی کہ وزیراعلا کے پی نے دورہ کیا اور بلاقات کی پرائمسٹر صاحب سے جس کو ہم سب نے بہت ویلکم کیا کہ جمہوری نظام کے لیے سیاسی نظام کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز تھی اس کے ساتھ ہی ایک ایسی خبر بھی آئی کہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کوئی پیٹیشن بھی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے تو اس قسم کی جو کانٹرڈکٹری خبریں آتی ہیں وہ جو سیاسی تناؤ ہوتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے اس طرح کی خبروں کا آنا اور میرا خیال اگر اس وقت کوئی پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان ایزا فیڈل گورنمنٹ تو پی ایم ایل این کو ہوگا اور ان کے ایلائز کو ہوگا اور اس کے ساتھ ہم سب کو بھی ہوگا وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم آج کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آج ملاقات کر کے ہیں ڈاکٹرم ساتھک ملک صاحب ان کی بھی آج ملاقات ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا یہ جو ادارے ہیں اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل کریڈٹ و ریٹنگ ایجنسیز ہیں یہ جب پاکستان کو ریویو کرتی ہیں تو ان کے ریویو کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا بہت ہی اہم ایک اس کا ایک انصار ہوتا ہے ڈاکٹرم ساتھک یہ چیز بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس وقت جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ جنگ ہے اس ٹرپل سی نیگٹیو ہے یا ٹرپل سی ہے ایک کسی ایک ایجنسی کی تو جنگ ریٹنگ کی اوپر آپ نہ تو انٹرنیشنل بانڈ فلوٹ کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کوئی انٹرنیشنل فورن کمرشل بانک سے کوئی کرزہ لے سکتے ہیں ان ریٹنگ ایجنسیز کے ریویو جو ہے وہ آگے آنے والے ہیں اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو اس کے ساتھ ایکنومک سٹیبلیٹی ہو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو تو یہ جو ہماری جنگ ریٹنگ ہے اس کو یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز امپروو کر سکتے ہیں کیا اگر اسی طرح کی تناؤں کی صورتحال رہی تو کیا یہ جو ریٹنگ ایجنسیز اس چیز کو کنسیڈر نہیں کریں گی پی ٹی آئی کی طرف سے اگر کوئی انسٹیبلیٹی کی بات ہو تو بات سمجھ آتی ہے وہ اپوزیشن میں ہیں اور ان کے اوپر کوئی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں جس کا ہم سب کو پتا ہے حکومت کی طرف سے یا ریاستی اداروں کی طرف سے اس میں کانٹریبیوٹ کیا جائے اس کو فیول کیا جائے اس کو نہ ویلکم کرنا چاہیے نہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں حکومت وقت کہاں پر فیول کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ توقع پاکستان میں بسا اوقات یہ بن جاتی ہے اور یہ غیر عملی توقع ہے کہ اگر ہم نے یہ معاملات تیہ کرنے ہیں تو باقی تمام معاملات پس پش ڈال دیں یعنی وہ کیا کریں اگر چیف فنسٹر کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کی پیٹیشن ہے تو کیا اس کو یہ ویڈراؤ کروالیں اگر ان کا بندہ ہار جاتا ہے ریکاؤنٹنگ کے اندر تو کیا یہ کہہ دیں گے نہیں جیتے تو ہمیں یہ سیڈ ہم سے لے لیں نو مائی کو یہ ویڈراؤ کروالیں مطلب کیا کریں کہ یہ معاملات مزید فیول نہ ہوں تلوزر سہن صاحب تلوزر سہن صاحب یہ جو ساری سیاسی چیزیں ہیں آپ کو میرے سے بہت اچھی طرح پتہ ہے اگر تو پاکستان میں عدالتی نظام پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان کے جو باقی ریاستی ادارے اگر تو وہ میرٹ کی اوپر بات کر رہے اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ ایشوز ڈسکس کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی یہاں پہ چیزوں کو ٹرگر کروایا جاتا ہے یہاں پہ ایک ادارے کے اندر دو دو گروپس بنے ہوتے ہیں جو کوئی ایک کام کر رہے تھا کوئی دوسرا کر رہے ہوتا ہے ایک حکومت میں ایک وزیر اور جو نظام ہے وہ میرٹ کی اوپر کام نہیں کر رہا اگر کسی جگہ پہ کوئی ٹنکرنگ ہو رہی ہے کچھ چیزوں کو فیول کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو حکومت کا کام ہے کہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے ان چیزوں کو ختم کرے اگر کے پی کے چیف منسٹر کو کسی پیٹیشن کی اوپر کل ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا اس کا رزلٹ تو ایجیٹیشن ہوگی نا کیا حکومت نے وہ کیا کیا حکومت نے کروایا اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا جو انسٹیبلیٹی ہوگی اس کا جو نقصان ہوگا وہ حکومت کو زیادہ ہوگا بجائے کے پی ٹی ای کیوں پی ٹی ای تو پہلے ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ جتنا سٹیپ وہاں سے ایک آگیا ہے کہ اس نے تو گین کرنا ہے لوس کس نے کرنا ہے لوس اس نے کرنا ہے اتحادی جماعتوں کی حکومت نے اور جو پلٹیکل انسٹیبلیٹی آئے گی اس کی وجہ سے جو ایتنامک سٹیبلیٹی آئے گی اسے سرمایہ کاروں نے لوس کرنا اور ہم عوام نے لوس کرنا